بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف ہم یہ دیکھنے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو منشور تھا کیونکہ جو عوام نے ووٹ دیا تھا اس میں سب سے بنیادی چیز آپ کے سامنے تھی وہ تھا جناب کہ ہم عوام کو گراسٹ لور پر جناب ان کی پاور جو ہے وہ شفٹ کریں گے جو پیسہ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ سیونٹی پرسن عوامی نمائندوں کے پاس جائے گا اور عوامی نمائندہ جو ہوگا وہ ریسپانسبل ہوگا اور باقی ساری چیزیں اس کے انڈر ہوں گی تعلیمی نظام جو ہے وہ ہم چینج کریں گے آل دو نصاب چینج ہوا ہے اس کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں پرائی میرسر کو لیکن جو اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں اور باقی صوبوں میں تعلیمی اداروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آئے روز ٹیچرز جو ہیں وہ الگ سے دھرنے دیتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا کیا معاملہ ہے کسی کا کیا معاملہ ہے سکول میں جہاں پر جو ہے وہ دس ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں چار چار ٹیچرز موجود ہیں اور جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ایک جو گارڈ ہے کسی بھی سرکاری سکول کا وہ بھی اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول بےینے کے لیے تیار ہے وہ خوش ہے وہ گورنٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہے ابھی تک کی تبدیلی کی صورتحال جو پنجاب میں نظر آتی ہے جو ابھی تک کے پی کے اور فیڈل کے جس کو اکبر جو ہے وہ کے پی کے نام پر بہت کچھ زیارہ بار بار عمران خان صاحب کے پی کے بات کرتے ہیں اب بات ہوئی ہے بہت اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف دور میں کہ ہم نے اس کو کور بھی کیا پوری الیکشن کو نواز شریف دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کی بار بار الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا جناب اور پھر معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ میں جب کیس موجود تھا تو فیصلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اب نواز شریف کو بلایا جائے وزریعظم کو اور پوچھا جائے کہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے تو جس طریقے سے مسلم لی نون نے بلدیاتی الیکشن کروایا پاورس نہیں دیں اور پھر موجودہ حکومت نے آ کر ایک تو ان کو کل ادم قرار دے دیا مطل کر دیا ساری چیزیں جو ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر بار بار پوچھ رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب ہو رہا ہے کے پی کے میں کب ہوگا اور آگے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ اب یہ ہے عمران خان کا وین جس کو اپنے ہی لوگ اس کو خراب کرنے کی میں ہیں یا ان کو ظاہر علم ہے کہ جس طریقے سے جہاں تک بھی ہو سکے اس میں ڈیلی آ سکے اب الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا چیف الیکشن کمیشنر جو سکندر سلطان راجہ ہیں ان کے زیرت صدارت بہت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ممران اور سیکیٹری جو الیکشن کمیشن ہے ڈاکٹر اختر نظیر وڑائچ وہ بھی موجود ہیں سیکیٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور الیکشن کمیشن کے دیگر افسران نے شرکت کی اور پوچھا گیا جناب کے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب ہونے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سالوں سے یہ چل رہا ہے دو سالوں سے یہ ڈیٹس دی جا رہی ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا پرائمس نے خود انٹرویوز کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہا کہ پہلے سینٹ کا الیکشن ہوگا اور اس کے بہت فوراً بعد بلدیاتی الیکشن بھی ہوگا کیونکہ اب بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کوورٹ کی پیچھے بہت سی چھپا گیا لیکن بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہ کروانا ایک طرف آپ جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں گلگت بلدستان کا الیکشن بھی ہو گیا اور باقی جو ہے زیمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو بلدیاتی الیکشن سے آپ کوورٹ کی ذریعہ انڈرسٹوڈ تھا کہ دیفنیٹلی مارچ سے لے کر جو تھا وہ کرونا کی وجہ سے وہ حالات تھے لیکن اب جو ہے اس سے رائے فرار حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز شاید اس قدر قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں کچھ ذرہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ قائل کرنے کی کوشش کیا رہے ہیں کہ جتنا بلدیاتی الیکشن لیٹ ہوگا اتنا آنے والی حکومت کو فائدہ ہوگا یعنی دوہزہ تئیس میں جب بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے ان کے پاس پیسہ موجود ہوگا اور موجودہ حکومت کے وہ فیور میں ہوں گے تو الیکشن نکالنے میں موجودہ حکومت کو فائدہ ہوگا اگر دوسری رائے یہ بتا رہے ہیں کہ ایم پی ایز ایم این ایز نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں ان کے پاس پاورز موجود ہوں اس طریقے سے جو ہے وہ اور بیروکریسی بھی اس میں کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور پاورز ان کے پاس موجود ہیں دوسری رائے یہ ہے لیکن اب اجلاس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کی تاریخیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے مزید محلت مانگ لی ہے اور ابھی تک ان کو کچھ کلیر نہیں ہے کہ وہ کب تک بلدیاتی الیکشن کرانے کے لئے تیار ہوں گے اس سے پہلے مختلف طرح کی جو ہے وہ بہانے بناتے جائیں کہ کبھی ایکٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی ہو رہا ہے کبھی ہلکا بندیہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود رہیں اب سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان سی او سی نے کورونا کے باعث بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کی سفارش کی اس لئے حکومت پنجاب بلدیاتی الیکشن کی تاریخ دینے سے فیلحال کاثر ہے اور اگر ان سی او سی اے زمنی الیکشن کی منظوری بھی ان سی او سی اے دے رہا ہے بلدیاتی جو گلگت میں الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی دے رہا ہے باقی بھی دے رہا ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے اور اگر اس کے پیچھے چھپنے کے لئے اس وقت پنجاب حکومت جو ہے وہ اس میں دیا جاری ہے دوسری رائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی تیاری نہیں ہے ایک اور بڑی جو خبر بتائی جا رہی ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بزدار صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب ان کا کرونا دوسری دفعہ ٹیسٹ مصبت آنے کی کوئی اور انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جو لیبارٹری ہے اس میں کچھ لوگوں کو بقائد طور پر کہا گیا کہ عثمان بزدار کی دوبارہ جو وہ آنی ہے ٹیسٹ ہے وہ مصبت آنا چاہیے اور اس پر اب اندرونی ذرا یہ بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے ایک اور لیبارٹری سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جو کہ خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ لیبارٹری نے چودہ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ چودہ دن سے زائد ہو گئے ہیں عثمان بزدار کو اپنے آپ کو کورنٹائن کیا ہوئے اور مزید چودہ دن کے لیے مطلب ایک ماہ کے لیے عثمان بزدار کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اور یہ بھی ذرا بتا رہے ہیں کہ تاکہ اس میں عثمان بزدار کی جارہا جو کارگردگی ہے وہ بھی سامنے ہیں اور عمران خان کو بھی علم ہو سکے اور ان کو ایک موقع مل سکے کہ کوئی پنجاب میں بڑی تبدیلی لاسکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے یا اگر اس میں کچھ صداقت ہے کہ دوسری جو مصبت رپورٹ آنے کا اس میں انکشاف یہ ہے کہ کچھ لوگ ملوث ہیں اور اس لیبارٹری کو بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ طور پر ایک نئی جو ہے وہ ایک دوسری لیبارٹری کو سے بھی ٹیسٹ کروانے کے لیے عثمان بزدار کو بھی دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے لیکن اگر عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے حربیں استعمال ہو رہے ہیں اور وزریعظم جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جنہیں یہ عثمان بزدار ہی سی ایم رہیں گے اور جس طرح سے وہ بھی ان کے بھی دو ڈائی سال بعد بیان آتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا اور عثمان بزدار بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نئے ہیں ابھی سیکھنے لگے ہیں تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب صورتیال تبدیل بھی ہوتے نظر آتے ہیں کاف لیک بھی جو ہے وہ کچھ اپنی جو پالیسیز ہیں یا ان کا شفٹ جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے آنے والے سینٹ کے انتخابات میں بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی سینٹ میں کون کون سے ابھی تک امیدوار سامنے آ رہے ہیں مسلمی نون کی طرف سے پیپرز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور مولانا فضل الرمان نے کیا فیصلہ کیا ہے اس پر میں ایک نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس پر آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے فیلال کن کن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اسی طرح نون لے کہ بہت بڑے بڑے لوگ سترہ سینٹرز سینٹ سے جا رہے ہیں ان میں سے کتنے سینٹرز کو واپس لانے میں مسلمی نون کامیاب ہوگی اور اسی طرح سے مولانا فضل الرمان کیا اب سینٹ میں آنے کے لطیار ہیں اور انہوں نے سارا پی ڈی ایم کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا اس پر میں الگ سے بات کروں گا فیلال اتنا ہی چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے